بڑا پاکستان میں اس کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر وہاں پر رہا ہو گئے ہیں جیلوں سے اور اب وہ پہلے وہاں پر گرفتار تھے پاکستان میں وہ بدمنی جو ہے اس کو پھیلائیں گے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت ہے اور ان کا یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو پھر کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی سرزمین طالبان کی مرضی کے خلاف کوئی استعمال کر سکے گا میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دس سال بیس سال میں وہاں پر پہلے حامد کرزئی کی پھر اشرف گنی کی حکومت تھی امریکن فورسز تھی انڈیا کا بہت بڑا وہاں پر انفلوئنس تھا تو ان حالات میں اگر وہاں پر کوئی گروپ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے جیسے ای پی ایس پر حملہ ہوا تو وہ ایک سمجھ میں آتی ہے بات لیکن اگر اب تالبان کی گورنمنٹ ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ اجازت نہیں دیں گے تو بھلے مولوی فقیر محمد یا کوئی اور رہا بھی ہو جائے ان کی کوئی اتنی کپیسٹی وہاں پر بلڈ ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں کاروائییں کر سکیں مرحل میں اگر آپ نے اب ضرور کیا ہو سوت اور نارت وزیرستان جو کہ ولٹائل ٹرائبل ریجنز دونوں وہاں پہ تالبان کے اٹیکس بڑھ گئی ہے آج ہی ایک اٹیک ہوا ہے جس میں ایک فوج شہید ہو آئے سوت وزیرستان کے اندر جی ہے صوبہ دار سونے زیر صوبہ دار بالکل نائب صوبہ دار سونے زیر تو اس حوالے سے اب بھی چیزوں کو اب ضرور کر کے وہاں سے اٹیکس جاتا ہوئی ہے لیکن بوجود اس کے کہ تالبان نے ٹھیک آور کیا وہاں پہ کل پرسوں پریزیڈنٹ آف پاکستان آریف علوی صاحب نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ افغان تالبان کا جس طرح یو ایس کے ساتھ جس طرح چائنہ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ افغان سائل کسی کے خلاف دشتگردی ان کے خلاف دشتگردی نہیں کی جائے گی ان کے سائل سے تو اس طرح پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغان تالبان کے ساتھ اس طرح ایک کمیٹمنٹ ہو تو میں کہتا ہوں کہ اب جس طرح آپ نے بات کی کہ زیادہ تر جو لوگ رہا ہوئے ہیں افغانستان نے جو رہا کیا لوگوں کو اس میں زیادہ تر ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو بینڈ پا تحریک طالبان پاکستان میں جس طرح مولی فقیر محمد ہے باجاورڈ ریجن سے اس کا تعلق ہے کافی ایک لیڈنگ رول تھا کوئی دس بارہ سال پہلے جب اریس نہیں ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے حالات پہلے سے زیادہ سینسٹیو ہیں کیونکہ طالبان ان ٹرمز آف سیکیروٹی حامد کرزائی سے اور اشرف غانی سے ان کی سیکیروٹی مجھے لگ رہا ہے کہ سیکیروٹی وہ منٹین رکھ سکتے ہیں ٹائٹ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ افغانستان کے جغرافیا کے ساتھ ساتھ تو افغانستان اتنا ایک لارش تیریٹری ہے مونٹینیس ریجن ہے پاک افغاند بورڈر ہے تقریباً ٹوینٹی فور ہنڈر کلومیٹرز لانگ بورڈر ہے جو کہ بار لگ گئی ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ حالات بڑے سینسٹیو ہوں گے کمینگ فیویئرز تو اس پہ پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے کیونکہ طالبان رحمت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ لاہور میں ایک مجسمہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا اس کو توڑا گیا گورنمنٹ نے اس کو جو بندہ جس نے یہ کیا اس کو پکڑ بھی لیا فوری طور پر لیکن اس کے باوجود بھارت نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا اور جو مجسمہ توڑنے کی جو وجہ تھی دیکھیں سکھوں کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں جو سکھ برادری ہے کرتار پور رہداری کھولی گئی اور ان کے جو مذہبی مقامات ہیں پاکستان ان کی بہت زیادہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے ان کو مینٹین بھی کرتا ہے اور ہمیشہ ان کو فسیلیٹ کرتا ہے جب بھی وہ یہاں پر اپنی یاترہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہ جو کام ہوا ہے اس کا ایک جو مقصد یہ بھی بظاہر ہو سکتا ہے کہ سکھوں اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو توڑا جائے ان کو ختم کیا جا سکے ان میں کچھ دڑا ڈالی جائے اور یہ کون کر سکتا ہے یہ مودی حکومت کر سکتی ہے جو اس بات سے بڑی پریشان ہے اس بات کو پسند نہیں کرتی بلکل اسی طرح جو اس وقت پاکستان کا جو سابقہ قبائلی علاقہ ہے جو بلوچستان کے ساتھ باورڈر ہے وہاں پر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ طالبان نے یہ واقعات کی ہیں کرمنل ہو سکتے ہیں بلوچستان میں بھارت بدامنی کرنا چاہتا ہے اس وقت بھارت کی یہ بڑی خواہش ہوگی امریکہ کی بڑی خواہش ہوگی کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان ایک رخنا ڈالا جائے پاکستان اور طالبان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں ان میں دوری پیدا کی جائے تو یہ جو ابھی واقعات ہو رہے ہیں کیا ہم یہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کسی ثبوت کے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ طالبان نے کی ہے رحمت بلکل آپ کا پیسٹن زبردست ہے کیونکہ طالبان کے روپ میں ترڈ بارٹی سبوٹیج کر سکتی ہے ریلیشنز بائی لیٹرل ریلیشنز لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے قابل مضمت ہے اور ٹرائبل ایریاز بلکستان میں قدو کا واقعات جو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی فارن انٹیلیجنز ضرور ہے کیونکہ لوکلی اب کا لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے رنجیت سنگھ مجسمے کے حوالے سے وہ بھی مطلب سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو جڑ رہے ہیں انٹالرنس طالبان ٹھک اور کے ساتھ تو یہ نہیں آپ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں نا وہ انٹالرنس مجسمہ ٹوٹ گیا انٹالرنس وہ فلان قتل ہو گیا انٹالرنس یہ ایک ٹک ٹاکر کا واقعہ یہ انٹالرنس سوسائیٹی پستری کا شکار ہے یہ نہیں یہ پاکستانی جو ہمارے جو لوگ ہیں ہماری جو سوسائیٹی ہے یہ جو آرنربل لوگ ہیں اس ملک میں جو یہ حاصل کیا گیا اور عزت سے رہنا چاہ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ٹرینڈ چلتا ہے ہر دو تین دن کے بعد چار دن کے بعد سوسائیٹی پر پاکستان کی بدنامی فلان زیادتی یہ ہو گئی یہ انٹالرنٹ قوم ہے یہ انڈا گردی کرنے والے ہیں یہ دیکھیں لڑکیوں کی پارک میں ان پر حملہ کر کے ان کی عزتیں لوٹنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو اس طرح بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا پھر اس کے بعد ہمارا نیشنل میڈیا بھی میں تو حیران ہو گیا ہوں اس بات پہ اور پھر اس کے بعد ہمارے پولیٹیشن بھی جو جس طرح سے بیان دے رہے ہیں یعنی جو لا اینڈ آرڈر کا فیلیر ہے جہاں پر پولیس اگر ہوتی تو یہ واقعہ کتہ ہی طور پر نہ ہوتا پھر اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں یہ ٹویٹیں آپ پڑھ رہے تھے تو کچھ ٹویٹیں میں نے بھی دیکھی ہیں اس میں یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ایک سیریوس پرابلم ہے دکھ دیتی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فینس لگائی گئی ہے بارڈر پہ اس کو طالبان ناپسند کرتے ہیں پھر اشرف گنی سے ایک بیان تھا جس میں اس نے کہا ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ جو ہے یہ تھورنی ایشو ہوگا کریئٹ کرے گا پرابلم پاکستان اور افغانستان کے بیچ یا ٹنگز ویل موو بیٹر ایڈ 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 سمووٹ سیلنگ کمپیریٹیوی آپ کہہ سکتے ہیں کمپیریٹیوی طالبان کے ساتھ جو انڈسٹینڈنگ ہے موسٹلی طالبان جو ہے آپ کو پتہ یہ نردن الائنس کے بھی لوگ ہیں دری سپیکنگ لیکن ڈیومینیٹڈ بائی پشتون انڈسٹینڈنگ تو کمپیریٹیوی ٹھیک ہے ایشو افغانی بیچوں کے پشتون تھے ایشوز تو ہوں گے پاکستان افغانستان کے یہ نہیں ہے کہ بلکل وہ کیا کہتا ہے میریج آف کانوینینس وہ بات نہیں ہے ایشوز ہوں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ دونوں بائی لیٹرلی ٹیکل کر سکیں گے بہت آر بیٹر پوزیشن کہ وہ چیزوں کو ٹیکل کر لیں بائی لیٹرل انڈسٹینڈنگ سے لیکن یہ چیز ان کی جو پریویس گورنمنٹس تھی حامد کرزائی کی گورنمنٹ تھی افغانی کی گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ انفرچنیٹلی انڈسٹینڈنگ نہیں بن سکی پاکستان کی نہ ان کی بنی ہے تو بس یہ بیچ سال انہی ایشوز پہ آر ورڈ کے تعلقات اچھے ہوں گے سیکیروٹی بہتر ہوگی لیکن چیزوں کو کلوزلی منیٹر کرنا چاہیے کیونکہ حالات پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنسٹیو ہیں